بسم اللہ الرحمن الرحیم امیل کورس یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید نظیر الدین نوری شاہ خادری امیل کورس یوٹیوب چینل میں آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور امیل کورس یوٹیوب چینل کے سبسکرائبروں کا تحید دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دوستو میری پہلے ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا علم العادات کی روشنی میں حرف افجت کے تعلق سے تھی اب یہ میری دوسری ویڈیو ہے جس کے ذریعے سے میں نقشوں کو پور کرنا کا تریخہ سکھاؤں گا یہ ویڈیو نقشوں کے تعلق سے ہے اور اس کی صفتوں اور اس کی خسموں کے تعلق سے ہے دوستو ابھی تک میرا ویڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہری ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا دوستو اس چینل کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو عامل بننا کا آسان راستہ سکھاؤں گا میں چینلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ساری یوٹیوب سرچ کر کے دیکھ لو آپ یہ ایک بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا جیسا عامل بننا کا آسان طریقہ میں سکھانے والا ہوں ویسا سکھانے والا اسی لئے اگر آپ کو عامل بننا کا شوق ہے تو ضرور میرا چینل سبسکرائب کر لو آپ بہ آسانی کے ساتھ عامل بن سکتے ہیں آپ کے اندر شوق ہے تو دوستو چلے ویڈیو میں چلتے ہیں کیونکہ آج کا ویڈیو نقشوں کے تعلق سے ہے اس لئے ہم آج نقشے کے بارے میں جانیں گے نقشے کیا کیا خسم کے ہوتے ہیں دوستو نقشے اکثر چار خسم کے ہوتے ہیں نقشہ آتشی نقشہ آبی نقشہ بادی نقشہ خاکی آبی نقشہ آگ میں ڈالنے والا یا آگ کے نازک دفن کرنے والا ہوتا ہے اب نقشہ آتشی کے بارے میں سیکھیں گے نقشہ آتشی کیا ہے آپ اس کو کیسا بناتے ہیں اس کو کیسا پور کرتے ہیں چلے بینائے ٹیمز آئے کے ویڈیو میں چلتے ہیں دوستو نقشہ پور کرنے کے لئے پہلا ہم ہم آپ لوگوں کو دو باتوں کی جان کاری کرنا ضروری ہے ایک عدد تقسیم عدد تقسیم دوسرا عدد کسر تقسیم عدد یا اسم کے عداد کو تقسیم کرنے کو تقسیم کہتے ہیں عدد کسر اگر تقسیم میں غلطیاں ہو یا حساب میں غلطیاں آ جائے تو اسے کسر دیتے ہیں اس کو عدد کسر کہتے ہیں یہ کسر ایک ماں خانہ پانچ ماں خانہ نوے خانہ میں کسر ہوتا ہے بغیر کسر کے کوئی بھی نقشہ بھر نہیں سکتے اور علم العداد کے بغیر بھی کوئی تعویز بنا نہیں سکتے دوستو اب نقشہ آتشی دیکھیں گے کیسا پھرکے آ جاتا ہے اب اس کے خانوں کو کیسا کیا ترتیب سے بھرا جاتا ہے نقشہ آتشی نقشہ آتشی آتشی نقشہ آتشی کے سولہ خانے ہوتے ہیں سولہ خانہ والے نقشہ کو نقشہ مربع کہتے ہیں نقشہ مسلس یعنی کہ نو خانہ والے نقشہ کو نقشہ مسلس کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نو خانے یا سولہ خانہ والے نقشہ سے زائد کام لیا جاتا ہے اب یہ سولہ خانے والے نقشہ نقشہ مربع کس طرح بھرتے ہیں اس کے خانے ترتیب وار سے پور کر کے سیکھیں گے دوستو یہ نقشہ کا ایک شات سکرین چارٹ کر کے رکھ لو تاکہ آپ لوگوں کو اسے سیکھنے میں آسانی ہو یہ سولہ کا نقشہ نقشہ مربع کہتے ہیں اب اس کے سولہ گھر ہوتے ہیں پہلا خانہ دوسرا خانہ تیسرا خانہ چوتا خانہ پانچوں خانہ یہ کسر والا خانہ ہوتا ہے چھوہ خانہ ساتھوہ خانہ چھوہ ساتھوہ خانہ آٹھوہ خانہ نووہ خانہ بھی کسر والا ہوتا ہے دسوہ خانہ گیاروہ خانہ باروہ خانہ تیرہ خانہ ایک بچہ تو یہاں کسر دیا جاتا ہے انشاءاللہ آگے چل کر سکھاؤں گا کسر کیسا دیا جاتا ہے چودہ خانہ پندرہ خانہ سولہ خانہ یہ رہا ہے نقشہ مربع سولہ خانہ سولہ خانہ والا نقشہ آتشی کہتے ہیں اس نقشہ کو اکثر آگ میں ڈالا جاتا ہے دشمنوں کو تکلیف پہنچانے کے لئے اور اداوت کے لئے چولے میں دفن کیا جاتا ہے یا چولے کے نزک دفن کیا جاتا ہے تاکہ اس نقشہ کو حرارت پہنچے اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے اس نقشہ کو نہ چولے میں دفن کر سکتے نہ آگ میں ڈال سکتے یہ مخاب لوگوں کو مل نہیں سکتا تو اس حالت میں اس نقشہ کو یہ ایک ہانڈی میں ڈالے یا گھڑے میں ڈالے نیچے تھوڑی مٹھی بھرتی کرے پیاک کرے کوپر تھوڑی مٹھی بھرتی کرے مٹھی آ راہ درمیان میں نقشہ کو رکھیں اور چولے پہ چڑھا دیں نیچے آگ دیتے رہیں آہستی تاکہ اس آگ کے ذریعے اس نقشہ کو گرمی پہنچتی رہے اس گرمی کے ذریعے دشمن کو تکلیف پہنچے اکثر یہ نقشہ عداوت کے لئے کام میں لائے جاتا ہے نہ جائے اس تعلق کو چھڑانے کے واسطے نہ جائے اس تعلق میں عداوت دالنے کے لئے اکثر نقشہ کام میں لائے جاتا ہے دوستو آگے چل کر دوسری ویڈیو میں انتظار کرو دوسری ویڈیو کا انتظار کرو یہ نقشہ اسم کے ذریعے یا آیات کے ذریعے عداوت کے لئے کسا پور کیا جاتا ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں سکھاؤں گا تب تلک اجازت دیجئے سید نظیر کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ